اور ایک بار پھر بات کریں گے کراچفی آگ کی فشری میں لانچے میں خوفناک آگ ہے فشری میں کھڑی ایک لانچ مکمل جل کر خاک سر ہو گئی ہے آگ کے باعث سیگر چار لانچے بھی پچاس پیسے سے زائے چل گئی ہیں فائر وگیٹ کی چھے گارڈیاں اور ایک باؤزر نے آگ پر کابو پا لیا ہے لانچ مالک کا کہنا ہے کہ فشری پہنچنے پر چوکیدار نے بتایا کہ آگ پہلے کیبن میں لگی اطلاق کے پی ٹی کو دی لیکن انہوں نے آنے سے معذرت کر لی حضیر جانلے تھے نمائندہ بولی اس کا شان سیدھی کی سے جی کا شان بتائیے گا آج بلکل دیکھیں میں اس وقت موجود ہوں فشریز میں یا سریز میں یہاں سے آپ سے کچھ دیر قبل جو ہے آدھی جیدی کا واقعہ پیش آیا تھا جس کے نتیجے میں لانچے جو ہیں جل کے خاک سر ہو گئی ہیں جبکہ ہم نے یہاں پر دیکھا ہے کہ ایک لانچ جو ہے وہ مکمل طور پر جل کر تباہ ہو چکی ہے جبکہ چارڈ لانچے جو ہے وہ چالیس ست جو ہے جل کے تباہ ہو چکی ہیں میرے ہمرا جو ہے لانچ کے مالک موجود ہیں ان سے بات کریں گے سر بتائیے گا کیسے یہ واقعہ پیش آیا ہے سب سے پہلے آپ نے اینیشیٹ جو اطلاق کیسے حکام کو دیتی کیونکہ کیپیٹی کے انڈر میں یہ جگہ آتی ہے فشریز حکام یہاں پر موجود ہوتے ہیں آپ نے اطلاق کس کو دیتی ہیں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میرا مامو ہے مراد خان ان کی لانچ ان کا فون آئے کہ لانچ میں آگ لگیا فورن پہنچو اور فائر والے کو فون کرو میں نے فائر بگیٹ کیپیٹی والے کو فون کیا انہوں نے کہا کہ ماری پور میں کوئی حادثہ ہوئے ہماری گاڑیاں وہاں گئی ہیں اور ہمارے پاس ایک گڑی جو رات کے پورٹ اپریشن کے لیے کھڑی ہے میں میرا راست گر کے ماری میں راستہ وہی ہیں وہاں سے گزرتے میں نظر پڑی کہ وہاں چار گاڑیاں کھڑی میں نے دوبارہ فون ریپیٹ کیا کہ یہاں کے بعد چار گاڑیاں کھڑی تو پھر اس کا جواب تھا کہ ہمارے پاس درائیور ایک ہی رات کے لیے وہاں پورٹ اپریشن کے لیے کھڑا ہوا ہے اگر یہاں سے مشکل سے پانچ سات منٹ کا اس کا راستہ ہے کیپیٹی کی فائر سٹیشن والے اگر فورن سے آتے اور تو یہ اتنا بڑا نقصان نہیں ہوتا یہ تین سے چار لانچیں جلی ہے تین سے چار خاندان نہیں اس میں چیز چاریس خاندان چلے گے دوسری بات یہ ہے کہ فشری مطلب فش فش ایکسپورٹ کا جو ہے نا بہت بڑی انڈسٹری ہے اس پہ نظر کرم کی ضرورت ہے چیکے نا یہاں پہ سہولت نہ بھی کوئی چیز تو ہے نہیں جیسے ہمارے ہر چیز آپ کے سامنے آپ نے دیکھ لی ہے جنگل والا سماح ہے نا لائٹ ہے نا خون ناہک بہت پی چکی یہ زمین اب کوئی دن میں یہ خون اگلنے کو ہے ختم ہو جائے گی یہ تماشا گری وقت پلٹے گا روز جزا کی طرح یہ جو پشاور میں تازہ لہو ہے بہا ایک قیامت کرے گا فلک پر بپا غم کی سلمنا کھڑی میں بول سانحے پشاور میں شہید ہونے والوں کے لواہکین کے ساتھ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے